گلبرگا شہر سے کانگریس لیڈر جناب نعیم خان صاحب کو کانگریس پارٹی کی جانب سے گلبرگا ڈسٹک مینورٹی پرسیڈنٹ بنایا جانے پر شہر کے نوجوانوں میں خوشی کی لہر دیکھی گئی ہے گلبرگا درگان روڑ جلال وارک پر نعیم خان کے چاہنے والے کسیر دیداد میں جمع ہو کر نعیم خان کے لیے خوشی کا اظہار کر مبارک بات پیش کیے ہیں اس موقع پر نعیم خان کے چاہنے والوں نے کہا حالی میں ہوئے اسمبلی الیکشن میں گلبرگا نور سے کانیس فاطمہ کو جتانے میں نعیم خان کا بڑا رول رہا ہے کانگریس پارٹی کے لیے نعیم خان کی مہنت اور عوامی خدمات کے جذبے کو دیکھ آج انہیں مینورٹی ڈسٹک پرسیڈنٹ بنایا گیا ہے اس موقع پر نوجوانوں نے کسیر دیداد میں جمع ہو کر جشن منائے اور درگان رور جلال واری سے امیلے کانیس فاطمہ کے گھر تک رائلی کی شکل میں پہنچ کا اعتیاد کا ثبوت دیتے ہوئے کانیس فاطمہ کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے نعیم خان نے اس موقع پر نوجوانوں کا اس طرح جمع ہو کر جشن منانے کے لیے شکریہ دہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی سے اے آئی سی سی پریسیڈنٹ ملی کرجن کھرگے اے آئی سی سی مینورٹی پریسیڈنٹ امنان پرتابگری کرناڈا کا کپی سی سی پریسیڈنٹ اور مینورٹی اسٹیر پریسیڈنٹ کے علاوہ دیگر تمام ہائی کمانڈ اور خاص کر گلبرگان نورت امیلے کانیس فاطمہ کا شکریہ دہ کر کہا کانیس فاطمہ کی کوششوں کی وجہ سے آج نعیم خان مینورٹی ڈسٹرک پریسیڈنٹ بنے ہیں 20 مارچ کو نعیم خان کا جنم دن تھا اور جنم دن کے موقع پر امیلے کانیس فاطمہ نے نعیم خان کو مینورٹی ڈسٹرک پریسیڈنٹ بنا کر نعیم خان کو ایک نایاب توفہ دیا ہے اس موقع پر نعیم خان کو تہینیت پیش کر امیلے کانیس فاطمہ کے علاوہ دیگر تمام کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں نے نعیم خان کو مبارک بات پیش کر ساتھی اجمال گولا کو بھی گلبرگا سٹی منورٹی پریسیڈنٹ بنائے جانے پر مبارک بات پیش کیا ہے تمام شہر کے نوجوانوں نے نعیم خان کے لیے جمع ہو کر ریلی کی شکل میں درگان روڑ سے امیلے کانیس فاطمہ کے گھر تک ریلی نکالی اور نعیم خان کے ساتھ جڑ کر کانگریس پارٹی کے لیے اتحاد کا ثبوت دیا ہے اس پروگرام سے جوڑی مجھد تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں موسیقی 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 مہترمہ کنیس فاتمہ کا ہماری دل کی امید غیہ ہے جو ہنا میں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے میرے کو یہ آدھا جو دیا ہے اس کا جو مقام جو دیا ہے میرے خابلیت کے حساب سے انہوں جو ہنا اپنے جو ہنا بڑے لیٹر کو جو ہنا رکمنٹ کر کے میرے کو بنایا ہے مہترمہ کنیس فاتمہ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں فراز الاسلام صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں احمد الاسلام زہد الاسلام تمام جو ہنا میرے پارٹی کے مزر خان صاحب احمد میر اور تمام واحد علی صاحب کو میں تمام جو ہنا میرے کانگریس کے ہمارے لیڈرز کا جو ہنا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جس کا بھولا ہوں میں انشاءاللہ جو ہنا وہ بھی ان لوگوں کا بھی جو ہنا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ہے تو ڈسٹی کا ایک جوانا بڑا ایک چیر میں سی مرکو جانا زمیداری دی ہے اس طرح سے زمیداری کو آپ نبھائیں گی اور آپ حالی میں کانگریس پارٹی جوان ہوئے آپ کو بڑا عوضہ دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی کانگریس پارٹی میں تھے کیا آپ کو کانگریس پارٹی میں پہلے بھی پوچھت کی کیا ماملہ کو تمام کرتے ہیں الحمدللہ میں 96 میں میرکو جانا ڈسی زی کا جنرین ڈسی زی کا جانا ڈسٹی کا کانگریس کمیٹی کا میرکو جانا ڈسی سیکریٹی بنایا تھا اس کے بات جانا اس کے بات پہ بڑا عوضہ ملا ہے تو جانا میڈم کی جانا کوشی سے اور میڈم کی جوا سے اور یہاں کے مزرگا جانا نے دینوں کے طرف سے جانا دین کی طرف سے جانا میرکو موقع ملیا ہے تو انچہاللہ میں تمام میں نےٹی عزی roles جتنے بھی طبک آپ نے جانا جتنے بھی جانا ہمارے مسلم میں سے کہ اس لیے تمام کا مى یڈی کا جانا جتنے بھی دفقت آتے ہیں انشاءاللہ تمام کا مانیٹی کا جانا ہم پہلے سے بھی جانا ہر ت喜歡 کے ساتھ جڑ کر کام کرے ہیں اور اچھے ریلیشن رکھے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ یہاں کے جو کانڈیٹ جو ڈیکلیئر ہوئے ہیں آرکے صاحب انشاءاللہ ان کو ایک بڑی بہممت سے تمام کانگریس کے بڑے لیڈر سے لے کر چھوٹے ورکر تر جو ہنا کام کریں گے اور محنت کریں گے انشاءاللہ ایک بڑی بہممت سے جانا یہاں سے آرکے صاحب کو جو ہنا کامیابی دلیں گے انشاءاللہ میرے تمام چاہنے والوں کو گلبرگے کے جتنے بھی لوگ چاہنے والے ہیں اور یہاں پہ آ کر جو ڈیسن منایا ہے تمام میرے چاہنے والوں کو دوستوں کو اہبابوں کو اور بزروں کو جو ہنا بہت بہت شکریہ آجا کرتا ہوں جنہوں نے آ کر یہاں پہ ایک بڑے بہمانے پہ جو ڈیسن منایا ہے تمام جو ہنا میں سبتا شکریہ آجا کرتا ہوں بسم اللہ عرباندلہ میں خلالےکم و رحمیت اللہ و برکاتہ آج بہت خوشی کا دین ہے آج بیبرگہ ڈسٹک وقت جناب رحمہ کان شاہدہ کو دیل کی پہلائیوں سے مبارک بات پیس کرتے ہیں آج ایک پہر میں یہاں پر ہزاروں کے تدارے میں یہاں پر ان کو آ کر تیمیت پیش کر رہے ہیں اور مبارک بات دے رہے ہیں شاتی صاحب میں مہترمہ کنیس پاتیوں میں سواہبہ نار زمین میں لگوں تیہ دن تے شکریہ جا کرتا ہوں شاتی صاحب فراد اسلام صاحب کا اور زہد اسلام صاحب کا اور ترین گھرگے جی کا تمام چینے لیڈرز کا یمیلز کا تیہ دن تے شکریہ جا کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یوت کو جو مہینہ ریٹیز کے چیئرمن ملا ہے ایک یہاں سے نار سے ایک دیش کلوچ کے ساتھ اچھی زیادہ زیادہ ہم نیند کر کر یہاں سے مطرمہ کنیس پاتیوں میں سواہبہ کے نتوت میں ایک کامیاب لیڈ دیں گے اور ایک بار میری جہنیف در تمام لوگوں جہنیف سے مرواڑ کے جہنیف سے نائیم خانس اپنے دل کی کہہ رہے ہیں اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں آج اس کے جو جیسن بنایا جا رہا ہے سانگرے سپاٹی کے جانت سے ہمارے نائیم خانس اپ کو ایک حوضہ کیا گیا ہے جو سٹسٹک چیئرمن بنایا گیا ہے میں نائیم خانس کی جانت سے اور تمام چارپٹروں کے جانت سے تمام یہاں کے عوام کی جانت سے میں اپر نیون کے تمام جو لیڈران ہے ہمارے دینیمیٹ لیڈر سیڈان صاحب اور ہمارے شنپرکا شپاٹیل صاحب اور اجائے سن صاحب اور ہمارے جو یہاں کے ناؤس کی جو یمیلے میڈم صاحبہ ہے بی بی کانیس پاٹی ماں جی یمیلے میڈم صاحبہ وہ ان تمام لوگوں کا کہے دن سے شکریہ آدھا کرتا ہو اسی طرح کیونکہ یہاں جنرلیشن آج جو کانگریس میں اوبر اوبر کے آ رہے ہیں اسی طرح کانگریس پاٹی بھی اور ان کے بڑے لیڈران بھی جو دیکھ کر کاری کرتوں کو چھن چھن کر ان کے خابلیت کے حساب سے ان کو عوضہ دیا جا رہا ہے میں اس عوضہ جسے کے کانی خوری دینوں میں جو ہمارے مزار علم خان صاحب کو کھڑا کا شیرمین بنایا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ابھی نائم خان صاحب کو ڈسٹر شیرمین بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اجوال گولا صاحب کو سیڈی کا شیرمین بنایا ہے میں ان تمام جو عوضے دیئے ہیں ان کے سب کی طرف سے میں ایلیوال اوبر پارٹی کو بہت 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 بھی مبارک بات دیتا ہوں شکریہ اللہ آج جناب نائم خان صاحب کو ڈسٹر شیرمین بنایا ہے مانی ریٹی پرسینٹ بنانے کے موقع پہ محترمہ کنیس فاطمہ نارت یمیلے چیئرمن سلک بورٹ کے ہاتھوں میں ہاتھوں سے گلپشی انجام دی گئی لیکن آج نائم خان صاحب کو زلہ مانی ریٹی پرسینٹ بنانے کے موقع پہ میں یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں نوجانوں میں ایک نئی خوشی ہے ایک نیا جوش تو یہ ثابت کرتا ہے انشاءاللہ آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں آرکے صاحب کو بہت ہی نارت سے لیڈ دے کے جتانے کا کام کریں گے تو جس انداز سے محترمہ کنیس فاطمہ میڈم نے ایسے جذباتی ایک مانیرٹی کے کاری کرتا ہے تو مانیرٹی زلے کے جنا ادیج بنا کے پسینٹ بنا کے ثابت کیے کہ ملک ارجون کھرگے صاحب کے نتیرد میں ان کے سرپرستی میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ آرکے صاحب کو بہت لیڈ سے چتا کے ہم ایک ریکارڈ خائم کریں گے تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے محترمہ کنیس فاطمہ میڈم کو اور فراز اسلام صاحب کو اور ہمارے جلے کے حدیق جگدیو خطیدار صاحب کو اور جلے کے ہمارے انشائج منسٹر پرنک کھرگے صاحب کو اور شن پرکاش پاٹل صاحب کو اور جناب ملک ارجون کھرگے صاحب کو اور مائناریٹی اسٹیٹ پرسیڈنٹ جببار صاحب کو دھیل کے گارہ ہیں تو ان کا شکریہ رہا کرتا ہوں اس کے ساتھے ساتھ اور سیٹی مائناریٹی پرسیڈنٹ جناب اجمل گولا صاحب یہاں پر نائیم خان اور اجمل گولا تو یہ آپ لوگوں کے لئے ایک ثبوت ہے ایک دلیل ہے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں یہ جو نو جانا کی ٹیم ہے انشاءاللہ یہ دلبرگا زلہ ایک ثابیت کرے گا ایک نکار خائم کرے گا اتنا کہتے ہیں ہمیں دل کے گارہ سے تمام دونوں کو سیٹی پرسیڈنٹ زلہ پرسیڈنٹ کو دل کے گارہ سے مبارک بات دیتا ہوں اور محترمہ کنیس ساتھیمہ میڈم کا دل کے گارہ سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے نائیم خان کو اور اجمل گولا کو پرسیڈنٹ منائیٹی بنائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دلبرگا ڈسٹیٹ منائیٹی پرسیڈنٹ بنانے کی خوشی میں تمام دلبرگا کے چاہنے والوں نے آ کر محترمہ کنیس ساتھیمہ کے نور دمیلے کے گھر پہ آ کر خوشی کا اظہار کیا اور میڈم کنیس ساتھیمہ نے جو میرا گولگرگا ڈسٹیٹ کے لیے جو اپنے بڑے لیڈر سے یہ پرپوزل دیا تھے کہ نائیم خان کو یہاں پہ گولگرگا ڈسٹیٹ کا پیٹشن بنانا بلکہ میں محترمہ کنیس ساتھیمہ کا بہت بہت دل کی گہرہوں سے جو ہنا ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور فراز الاسلام صاحب کا وحاد بابا کا وحاد علی صاحب کا احمد الاسلام صاحب کا زہد الاسلام کا تمام لوگوں کا جو ہنا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور گولگرگے میں ایک محسز یہ دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پہ میڈم کنیس پاتھے ہمار پچھلے پانچ سال سے جو ہمیں لے ہیں پھر پھر دوبارہ جو ہنا یہاں سے جو ہنا منتق گئے ہیں پھر جیتے ہیں الحمدللہ میڈم نے گولگرگے میں جو ماحول بنا کے رکھا آئے سپیشلی جو کانگریس پارٹی کے اندر آپ لوگاں دیکھتے تھے پچھلے ایک دس سال پہلے کہ گولگرگا نورت میں نیس آت میں پورے گروپوں کی شکل میں جو ہنا الگ سے الگ سے رہتے تھے الحمدللہ میڈم نے جو میڈم نے جو ہنا اپنے جو ہنا اس سے سلاحیتوں سے جو ہنا اپنے جو ہنا اس سے جو ہنا لوگوں میں جو ہنا گولگرگا کانگریس پارٹی کو ایک میسیج یہ دیا ہے کہ میڈم نے تمام لوگوں کو لے کر ایک گروپ کی شکل میں ایک پارٹی کی شکل میں ایک پریوار کی شکل میں جو ہنا لے کر انہوں کام کر رہے ہیں میں میڈم کو یہ بات سے جو ہنا بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ لیڈر میں وہی کارٹی ہونا چاہیے کہ تمام جو ہنا گروپس کو جانے کے گروپ کو بکھرے نہیں جانا سب کو لے کر چلنا یہ میڈم میں جو ہنا بہت بڑی خابلیت کی ہے لوگ بولتے ہیں بتاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گلبرگا شہر میں نہیں ہندوستان بھر میں یہ مشہور و معروف شخصیت ہے ہم لوگ کچھ بیانات دے رہے ہیں لیکن یہ ہندوستان بھر میں ہجابی خاتن سے جو آنا مشہور آئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہماری کشنا لسیبی ہے خمرو سلام جیسے لیڈر کے بعد ہم کو کوئی لیڈرشپ ملی ہے جو آنا برابر کا جو آنا لوگوں کو جو آنا لوگوں کو جوڑ کر کام کر رہے ہیں عوام سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ کے جو بھی مطالبات ہیں آپ آکا میڈم سے فراز الاسلام صاحب سے ڈیرک مل سکتے ہیں ڈیرک کام دے سکتے ہیں بلا خوش گلہ شکوا کرے گے آپ کو کوئی مسئلے بھی ہونا کوئی مسائل نہیں رہیں گے جو بھی مسائل ہے آپ آکا ڈیرک بول سکتے ہیں کسی کی خاص کی یا کسی کی اس کی بول کر جو آنا آپ اپنے مطالبات کو اپنے پاس مد رکھئے آپ کو جو بھی مطالبات ہیں آکر بھی جو آنا میڈم سے جو آنا یہ کریں اور میں یہاں کے ڈیشٹک پہ پرسینڈ جگدہ گتوزار صاحب کا اور تمام پارٹی کے آلم پرگو پارٹی صاحب کا تمام جو آنا لیڈرز کا جو آنا بہت بہت شکر آدھا کرتا ہوں جنہوں نے جو آنا مجھ کو یہ پارٹی میں جو آنا اور ان کو جوڑ کر پوری پارٹی کے میانیٹی کے لوگوں سے جوڑ کر ہم انشاءاللہ ہر مسائل پر جو ہونا ہم کام کریں گے میڈم کی اس میں انشاءاللہ آج میں ڈیشٹک پریزیڈنٹ جناب جگدیب گتوزار صاحب ڈیشٹک انچائیڈ منسٹر جناب پریانکھرگے صاحب اے آئی سی سی پریزیڈنٹ جناب ملکہ جن کھرگے صاحب ڈاکٹر شرن پرکش پاتل صاحب علم پر بو پاتل صاحب اور ہمارے سٹیٹ پریزیڈنٹ جبر صاحب اور آپ کے اور ہمارے حردل عزیز جو ہمارے خیائد کی لیگسی لے کے چل رہے ہیں نورت کے ایم ایل اے ایم ایل اے میڈم کنیس فاطمہ جی کانگریس لیڈر جناب فراز الاسلام صاحب کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جناب نایم خان صاحب میں اور مجھ میں ایز اے سٹی پریزیڈنٹ اور ڈسٹک پریزیڈنٹ کے جانب سے ہم کو یہ عوضہ دیا گیا ہے ایک امید سے ایک سون سے کہ ہم لوگ سب یونائٹڈ ہو کے کام کریں گے سب لوگوں کو لے کے کام کریں گے جب یہ پوشٹ کی بات آ رہی تھی امیلے میڈم کلیس فاطیمہ جی کے ساتھ رہنے والے ہمارے جی ڈے چیئرمن مزر عالم خان صاحب ایکس میر سید احمد صاحب اور ایمر الاسلام صاحب اور واج بابا صاحب اور ہمارے آٹ گوئنگ ڈسٹک مینوریٹی چیئرمن جناب وائد علی فاطیخ خانی صاحب کی ایک ہی بات تھی کہ میں نو سال سے دس سال سے عوضے پہ رہا ہوں میڈم یہ ٹائم یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی نوجوان کو جو لوگوں میں ہیں اس کو موقع دے اور ایسے انسان کو ایسے شخص کو موقع دے کہ وہ تمام لوگوں کو لے کے چلے تو ان کی اس بات پہ امیلے میڈم کلیس فاطیمہ جی اور تمام جو میڈم کے ساتھ رہتے ہیں اور لوگ جو میڈم سے جڑے ہیں اس بات پہ اتمنان لائے کہ نائم فن سب کو اس عوضے سے نواز آ جائے اور ساتھوں ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں سٹی مائنوریٹی پریزیڈنٹ کچھ سال پہلے بناتا واپس سے میڈم نے مجھ پہ بروسہ جتا ہے کہ پھر سے یہ سٹی مائنوریٹی پریزیڈنٹ کا ایک ریسپانسیبیلیٹی ایک ذمہ داری واپس میرے خاندوں پہ دالے ہیں میں میڈم کو تمام لوگوں کے سامنے غواہی رکھتے ہیں نائم خان صاحب کی طرف سے اور میرے طرف سے آپ لوگ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس آنے والے ایم پی ایلیکشن میں ہم تمام مائنوریٹی کو ایک کر کے ہمارے جو آج اعلان ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ ڈاکٹر رادہ کرشنہ صاحب ان کو بڑی سی بڑی بہمت سے نارت سے ہم جھتائیں گے اور اس کے پیچھے ایم ایلے میڈم کنیز فاتیما جی کا گائیڈنس رہیں گا جو حساب سے ہم سب کو لے کے کام کریں گے آپ لوگ سے توقع ہوا ہے آپ لوگ سے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہم لوگ سے جھڑ کے کام کریں گے ہمیں ملے میڈم کنیز فاتیما جی کے نترطر میں کام کریں گے اور ایسا ماہول ایک ایسا لہر بنائیں گے کہ نارت ایک ایک ایگزیمپل ہو جائے یہ پورے نیشنل الیکشن میں کہ کہتے ہیں میڈم کا میں تیل تیل سے شکریادہ کرتا ہوں میڈم نے میڈم آپ نے آپ کو اور ایک بار موقع دیئے اور انشاءاللہ آپ کو ہم نہ امید ہونے نہیں دیں گے آج کانگریس پارٹی نے جناب نعیم خان صاحب کو ڈسٹرک مینورٹی چیئرمن گلورگا اور جناب اجمل گولا صاحب کو سٹی مینورٹی چیئرمن نومنیٹ کرنے پر میں نعیم خان صاحب کو اور اجمل گولا صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ڈسٹرک مینورٹی چیئرمن ایکس چیئرمن جناب واحد علی فاتح خانی صاحب کو بھی ان کے سکسسفل ٹینئور پر ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یقیناً نومنتخبہ چیئرمن کو کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً واحد علی فاتح خانی صاحب کے جو ارگرنیزیشنل سکلز ہے اور ان کے ایکسپیرینس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ میں محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں امیلے گلبرگا نورت کو جنہوں نے اپنے بالکل وزڈم کے ذریعے سے بہترین نومنیشنز کیے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ نعیم خان صاحب ایک زمینی سطح کے آدمی ہیں عوامی خدمت گزار ہیں انہوں نے شروع سے ایک عوامی خدمت میں اپنا حصہ لیا ہے اس کے لئے ایک اچھا نومنیشن اور ریکمنڈیشن امیل محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کا ہے اس کے لئے اپر امید ہوں کہ نعیم خان صاحب پرے زلے بھر میں مائنورٹی کو مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کو آرگنائز کریں گے سٹنٹن کریں گے مضبوط کریں گے اور ساتھے ساتھ جناب اجمل گولہ صاحب جن کا بھی ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے ان سے بھی یہی امید ہے کہ وہ بھی سٹی مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے آرگنیشن کو مضبوط کریں گے ان دونوں کے نومنیشن سے اقینا شہر گلبرگا میں ایک نوجوانوں میں خوشی ہوئی ہے اور ایمپی ایلکشن کے خریب یہ نومنیشن خین کانگریس پارٹی کو مضبوط کریں گے فیدہ پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ السلام ورہمت اللہ ورکاتہ